تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر تیار ہو رہا ہے بغداد شریف بڑے پیر کی بارگاہ سے انشاءاللہ میں آپ سبھی کے لئے تبرک لانے والا ہوں ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے ہر عاشق غوث الورا کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو یہ اون جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر میں تقسیم کیا جائے گا اور حضور غوث پاک ہی کے نام سے یہ قربان ہوگا تو ماشاءاللہ کافی زارے بکرے آگئے دیکھئے وہاں پر سوئے ہوئے تھے سارے آگئے جیسے ہی کھانا ڈالا گیا تو دیکھیں حضور غوث پاک کے لنگر کے چاول اور نمک یہاں پر دیتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں بڑے ہی خاص مہمان ان کا کلام آپ نے سنا ہی ہوگا علی مولا علی مولا علی مولا علی رمدم ماشاءاللہ حلق فریاد کرو علی نویہ عزیز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر سے ایک ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کا میزوان محمد عامیر قادری کئی لوگ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے جیسے میں نے گیاروی شریف کی ویڈیو دالی تو اس میں ہی بتا رہے تھے کہ حضور غوث پاک کا لنگر خانہ ہمیں دیکھنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو حضور غوث پاک کا لنگر خانہ انشاءاللہ دکھاؤں گا ویڈیو میں اینٹک بنے رہی ہے اور آگے پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ویلہ ویسلام کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور پیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو حافظ عامیر قادری کے پیس کو فالو کر دیں تو ناظرین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر خانے کو جانے کا میں راستہ دکھاتا ہوں بڑا ہی آسان ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے آپ کو یہ نورانی گمت دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بلند مینار ہے اور بلکل اس کے آگے یہ لنگر خانہ ہے یہی پر لنگر خانہ ہے مینار کے پاس دکھا ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم اور اس کے بلکل آگے میں یہ لنگر خانہ ہے چلیں وہاں پہ چلتے ہیں اندر کیا ماحول ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں ابھی آپ کو لے جا رہا ہوں حضور غوث پاک کے لنگر خانے کی طرف ماشاءاللہ چل آگئے ہیں یہاں پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر یہ ایک یہاں کا سین مارک ہے کہ لنگر خانے کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہے رات میں اس میں لائٹ بھی جلتی ہے یہ بڑے پیر کا آستانہ اور بلکل آگے حضور بڑے پیر کا لنگر خانہ سبحان اللہ یہ ہم اندر داخل ہو رہے ہیں دیکھیں یہاں پر پکانے کے لئے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہی رہتے ہیں اور لنگر خانے میں یہاں کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں تو یہ اونٹ جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر میں تقسیم کیا جائے گا اور حضور غوث پاک ہی کے نام سے یہ قربان ہوگا تو یہ اونٹ ہے یہاں کئی ساری جو ہے جانور ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جانور یہاں پر بھرے ہوئے ہیں اور ادھر آپ کو ملے چلتا ہوں وہاں پر بھک رہے ہیں وہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں حضور غوث پاک کے یہ لنگر خانے کے لئے انشاءاللہ ان کا جو ہے ان کو زبا کیا جائے گا تو دیکھیں ابھی یہ بندہ جو ہے بکروں کے لئے چارہ ڈال رہے ہیں تو ماشاءاللہ کافی سارے بکرے آ گئے دیکھیں وہاں پر سوئے ہوئے تھے سارے آ گئے جیسے ہی کھانا ڈالا گیا تو لگتا ہے کافی دیر سے بھوکے تھے خوش نصیب بکرے حضور غوث پاک کے لنگر خانے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ کتنے سارے ہیں تو ناظرین اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں یا آپ کے کوئی رشدار یہاں پہ آتے ہیں تو آپ بھی کوئی بکرہ خرید کر یہاں پہ دے سکتے ہیں چند روپیہ دینے پڑتے ہیں تو آپ کی طرف سے حضور غوث پاک کے لنگر میں بکرہ پیش کیا جاتا ہے حبی بھی تو تھوڑا میں بھی کھلا دیتا ہوں یا اللہ اوپر پڑ گئے سارے اوپر ڈال رہے ہیں یہاں آگے جانا ہوتا ہے یہ اندر سارا لنگر خانہ ہے یہاں کھلا ہے چلی تو جب پبلک بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کے لئے لائن لگانے کے لئے یہ گیٹس ڈالے ہوئے ہیں تو یہاں پر ویٹ کرتے ہیں چھاؤں کے نیچے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے حضور غوث پاک کے لنگر خانے کے لئے تو یہاں دیکھیں یہاں پر بکرے زبا کیے جاتے ہیں تو یہ غوث پاک کے نام سے ظاہرین جو دیتے ہیں یہاں پر تو انہی کے نام سے یہاں پر غوث پاک کے نام سے بکرے زبا ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے سارے بکرے یہ روزانہ ہوتے ہیں اور سینگڑوں کی تعداد میں یہاں پر بکرے زبا ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے گوش یہ دیکھیں حضور غوث پاک کے لنگر کے چاول اور نمک یہاں پر دیتے ہیں یہاں پر لوگ لیتے ہیں اس کاؤنٹر پر یہ جو ہے تبرک کے طور پر لے جایا جاتا ہے اسے ہم اپنے کھانے میں ملاتے ہیں یا اپنے راشن میں ملا کر اپنے گھر میں تبرک کے لیے رکھتے ہیں یہی ہے کہ یہ حضور غوث پاک کے لنگر کھانے کے چاول اور نمک ہے آپ یہاں پر آئیں گے تو لے سکتے ہیں چاول تقسیم ہوتا ہے اس کے بغل میں یہاں پر جو ہے آپ حضور غوث پاک کے لنگر کے لیے پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو رسید دی جائے گی لنگر خانے کا جو کچن ہے اس میں داخل ہونے کے دروازہ ہے جہاں پر حضور غوث پاک کے گمبت کا نشان بنا ہوا ہے اور آیت لکھی ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی حضور غوث پاک کے لنگر کی یہ دیغ ہیں ابھی اس کو جو ہے تیار کیا جا رہا ہے ابھی پھر سے بنایا جائے گا رات کے لیے ایسے کئی سارے سینگڑوں دیکھ یہاں پر بنتے ہیں جیسے پبلک ہوتی ہے اسی صاحب سے دیکھ کر کے بنایا جاتا ہے لیکن تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لنگر تیار ہو رہا ہے یہ گیدی کی طرح کچھ بنا رہے ہیں اس میں جو ہے گوشت کی بڑی بڑی بوٹیاں موجود ہیں اب اس کو جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے پکنے کے بعد ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حضور غوث عظم کے لنگر سے کھانا نصیب فرما ہر عاشقی غوث عظم کو میں دعا کرتا ہوں تو یہ کچن ہے یہاں پر لنگر تیار ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھا تو یہاں پر جو ہے ٹیبلز وغیرہ رکھ دیتے ہیں جس کو جتنا چاہے وہ دال کر کے خودی سے کھا سکتا ہے یہاں پر اور اندر بھی بڑے بڑے ہالس ہیں لوگ جتنا آتے ہیں اس حصہ آپ سے یہ لوگ ارینج کرتے ہیں ابھی لوگ کم ہیں تو کھانا بھی کم بنایا جائے گا کیونکہ ضائع نہ ہو تو یہ جو ہے بیچ میں آنگن بنا ہوا ہے اوپر کھلا ہوا ہے تو یہ حضور غوث عظم پاکی لنگر خانے کے اندر کا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بڑے کافی سارے روم ہیں وہاں پر لیڈیز اور جنس کافی سارے ہیں اس لئے میں اندر ویڈیو شوٹ نہیں کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اندر لائن لگی ہوئی ہے یہاں سے یہاں تک بھی اور یہ لائن اور بھی بڑھنے والی ہے یہاں پر بھی کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں حضور غوث عظم پاکی لنگر کا یہ لوگ یہی کے لوکلز ہیں جو بغدار شریف میں رہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے اپنے سامان لے کر کے آتے ہیں ان کو روزانہ جو ہے یہاں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھوں میں برطن وغیرہ ہیں تو یہ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں حضور غوث عظم پاکی لنگر کا تبرک اور وہاں پر اپنے فیملی کے ساتھ کھاتے ہیں اور جو ظاہرین ہیں وہ لوگ جو برطن پلیٹس تو نہیں لاسکتے تو ہم لوگ جو ہے اندر بیٹھ کر کے کھاتے ہیں اور یہ لنگر جو ہے روزانہ دو پہر ایک بچے کے بعد تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں اور شام میں بھی یہ لنگر تقسیم ہوتا ہے یعنی روزانہ دو ٹائم لنگر شریف باٹا جاتا ہے اور اس کو بڑے پیر کے آستانے کی کرام اور اس کو بڑے پیر کی کرامت ہی سمجھیں کہ جب سے یہ لنگر شروع ہوا ہے بڑے پیر کے زمانے سے تب سے لے کر کے آج تک بھی ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ یہاں پر لوگوں کو کھلانا بند کیا گیا ہو روزانہ لوگ ڈاؤنس وغیرہ میں بھی ہر روز یہاں پر لوگوں کو کھلایا ہی جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حضور غوث پاک کے لنگر سے لوگ تبرک حاصل کرتے رہیں گے اور پیر پھر کے کھاتے رہیں گے دیکھیں یہاں پر لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیئے ہیں ماشاءاللہ جو لوکل عراقیس ہیں ان کے لئے جو ہے گھر کے لئے پارسل دیا جا رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کے لئے کچھ اس طریقے سے شین میں بھر کے دے دیا جاتا ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کے چار پانچ لوگ جو ہے چمت سے اس کو کھاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بڑے پیر کی بارگاہ میں یہ شخص جو ہے یہاں کی چائے اور کعوہ تقسیم کرتے رہتے ہیں اور یہ بالکل مفت دیتے ہیں اور یہ خادم ہے تو ضرور آپ کچھ نہ کچھ انہیں تعاون کریں ماشاءاللہ یہ نوکری جو ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی الحمدللہ ناظرین میں موجود ہوں بڑے پیر کے آستانے میں اور میرے ساتھ ہیں بڑے ہی خاص مہمان ان کا کلام آپ نے سنا ہی ہوگا علی مولا علی مولا علی رمدم سلطان القادریہ قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بڑے پیر کی بارگاہ میں ان سے ملاقات ہوئی بس اب دو اشار بڑے پیر کی بارگاہ میں مولا علی کی شام میں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ علی مولا علی مولا علی مولا علی دم دم اللہ علی مولا علی مولا علی دم دم لکھتے کروڑ مریانجھو جم جم علی مولا علی مولا علی دم 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 سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ آپ کو ہم آئیں گے حافظ آمیر قادری یہ انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے اسے سرچ کریں میرا اکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا جیسے آپ سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آ کر کے آپ مجھے میسیج کریں کہ آپ آئیں گے اگر آپ کنفرم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ تبرک تیار کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو سو لوگ مجھے میسیج کریں گے انسٹاگرام پر انہی کو یہ تبرک دیا جائے گا کیونکہ ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں میں نہیں تقسیم کر سک اسی کو میں سو لوگوں کے درمیان میں انشاءاللہ تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا تو جو ہے اگر آپ کے پاس انسٹاگرام آئی ڈی نہیں ہے انسٹاگرام چلانا آپ نہیں جانتے تو ای میل کر سکتے ہیں ولو اسلام.in.gmail.com اس ای میل آئی ڈی پر مجھے ای میل کریں انشاءاللہ بینگلور میں کسی جگہ کو میں تیع کروں گا کہ کہاں پر میں کرنے والا ہوں تو وہ جگہ تیع کرنے کے بعد جو ہے یوٹیوب پر ہی میں پوسٹ کروں گا کمیونٹی پوسٹ جو ہے اس میں پوسٹ کر کے میں بتاؤں گا کہ کس جگہ پر میں آؤں گا اور یہ آپ کو تبرک دوں گا اور انسٹاگرام پر بھی پوسٹ کر دوں گا کہ کس جگہ پر کس درگاہ پر میں آپ کو یہ دینے والا ہوں تو انشاءاللہ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیں انشاءاللہ انڈیا آنے کے بعد میں انشاءاللہ کنفرم کروں گا تو یہ تمام شرائع پر آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو میں حضور غوث پاک کے دربار کا تبرک پہنچانے کی کوشش کروں گا